آگے آپ کے پاس فیفت والا کوششن ہے کہ اب یہ جو دو کلکولیٹنگ مشینز ہیں جو نیپیر بونز سے ایڈوانس تھی اور وہ کیوں تھی یہ نیپیر بونز کا ایک سٹرکچر دکھایا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوتا تھا کہ نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر خوریج کے اوپر لکھے جاتے تھے یا تو یہ بونز کے اوپر لکھے جاتے تھے اور یا پھر یہ جو لکڑی ہوتی ہے اس کی جو سٹرپس ہوتی ہیں اس کے اوپر جیسے یہ پوری سٹرپ بنی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نمبر اس طرح سے کارف کر کے لکھے ہوتے تھے اور اس کو جو ہے وہ کس لیے کیا جاتی تھی یہ ایڈیشن سبسٹرکشن ملٹیپلکیشن اور ڈیوین کے لیے اور سکیر روٹ کو بھی ہم اس کے تھوہ فائنڈ کر سکتے تھے اور اسی کے کنٹراسٹ اگر ہم پیسکلائن کی بات کریں تو پیسکلائن کیا ہے ایک ریکٹینگلر باکس ہے جس کے اوپر ویلز لگے میں ہیں اور یہ جو ویلز تھے یہ موو ہو سکتے تھے اور یہ بھی کس کے لیے یوز ہوتی تھی ایڈنگ سبٹریکٹنگ ملٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ نمبرز اب تو ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ اب یہ والی جو نیپیر بون ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی کیونکہ یہ جو ہے وہ ون سے لے کر نائن تک کام کرتی تھی لیکن اگر ہم پیسکلائن کی بات کریں جو پیسکلائن جو ہے وہ ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ کے درمیان میں کام کرتی تھی اس وجہ سے یہ زیادہ ایڈوانس تھی پیسکلائن جو ہے